اسلام علیکم ریسپیکٹڈ پیرنٹس آج کی فیڈبیک ویڈیو آپ کے لئے ہے کام چیک کرنے کے بعد کچھ پوائنٹس ہے جو ڈسکس کرنا ضروری سمجھے گئے ہیں تاکہ وہ مستیکس ریپیٹ نہ ہوں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہالو لیٹر کی اس میں بچے نے 5 to 7 ٹائم ٹریسنگ کرنی ہوتی ہے یہ ہالو لیٹرز جہاں پہ بھی ہوں گے اگر کاپی پہ پیسٹ کیے گئے ہیں یا بک پہ ہیں آپ نے اس پہ 5 to 7 ٹائم ٹریسنگ کروانی ہے ہالو لیٹرز اردو کی بک پہ انگلیش کی بک پہ اور میٹس کی بک پہ بھی ہوں گے اور کوپی پہ بھی پیسٹ کیے گئے ہیں سب پہ بچے نے 5 to 7 ٹائم ٹریسنگ کرنی ہے ہی شوڈ سٹارٹ فرم ڈا بگ ڈاٹ یہ بگ ڈاٹ ہے ہی شوڈ سٹارٹ فرم ڈا بگ ڈاٹ اور ہی شوڈ سٹارٹ فرم ڈا بگ ڈا ٹائم ٹریسنگ کرنے سے بچہ پینسل رو کے بغیر اپنا پورا لیٹر جونسہ ہے یا پورا حرف جونسہ ہے اس کو کمپلیٹ کرے گا ہالو لیٹر پر ٹریسنگ کرنے سے بچے کے ہاتھ میں فلو آئے گا اور اس کو فارمیشن کا صحیح سے پتا چلے گا پھر وہ بگ یا سمول کہیں پہ بھی ایزیلی اپنا لیٹر لکھ سکے گا اس کے بعد بچہ جتنی بار بھی یہ لیٹر لکھے گا اس کو پڑھ کر لکھے گا اوکے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریون کی کاپی ہے اس پہ ٹیچر نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے باقی پیج پہ بچے نے خود سے کام کرنا ہے تو آپ نے ہینڈ سپورٹ کم سے کم دینی ہے بچوں کو فل ڈارٹس کی ٹریسنگ نہیں بنا کے دینی اگر ضرورت ہو تو آپ بچے کو سنگل ڈارٹ دے سکتے ہیں ہینڈ سپورٹ ایسی ہو کہ بچے کو جس فیل ہو کہ آپ اس کو لکھوارے ہیں لیکن کوشش یہی کریں کہ بچہ کام اپنے ہاتھ سے خود کرے انڈیپینڈنٹلی بچہ اپنا کام کرے اس کے بعد کوپی کو بچہ خراب نہیں کرے گا پیج کو پھارنا نہیں ہے جو ہولو لیٹر کوپی پہ پیسٹ کیے گئے ہیں ان کو بھی اتانے کی کوشش نہ کی جائے اس کے بعد ہے پوائنٹ کے جتنا کام بھی بچے کو ٹیچر نے ریڈی کر کے دیا ہے بس وہاں تک آپ نے کام کروانا ہے اس کے بعد میکسیمم جو پریکٹس ہے وہ آپ نے رف کوپیز پہ کروانی ہے سکول کی کوپی پہ آپ نے پریکٹس لوٹ آف پریکٹس نہیں کروانی جسٹ ہومورک کروانا ہے جو ٹیچر نے دیا ہے پریکٹس اس کی رف کوپی پہ چلے گی اور نیکس ٹائم جب بچے کا ہومورک سبمنٹ ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی بکس بھی سبمنٹ ہوں گی اور کوپیز بھی سبمنٹ ہوں گی تو ڈو یور ورک نیتلی تھینک یو اللہ حافظ